اسلام دھرم میں پروشوں کے لیے بہو بیوہ کی عزازت ہے مسلم ویقتی قانونی طور پر ایک سمیں میں ادھکٹم چار پتنیاں رکھ سکتا ہے لیکن اس میں پتنیوں کے ساتھ نیا پونڈ بیوہر کرنے کی چھمتہ ہونی چاہیے ایسا نہ ہونے پر پتنی مسلم بیوہ وچھت ادنیم 1949 کے تحت طلاق مانگ سکتی ہے دراصل اسلام میں بہو بیوہ کی عزازت اس لیے بھی دی گئی ہے تاکہ غریب اولا ودوہ سے شادی کر کے اسے عزت کی زندگی دی جا سکے اس کے ساتھ ہی اسلام میں یہ بھی پرافدان ہے کہ اگر ایک سے زیادہ پتی پتنیاں رکھتا ہے تو اس کے لیے اسے پہلی پتنی سے عزازت لینا ضروری ہے کیا نام آپ کا؟ قرآن مومین خان اسلام ایک سکولر علیقہ عمر بھئی یہ بتائیے جس طریقے سے کہا جاتا ہے جب مسلم سمجھ رہا ہے چار شادی اگر سے تو کیسے کی اسلام عزازت دیتا ہے دیکھیں اسلام چار شادیوں کی اجازت جو دیتا ہے وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ ہم جو بیوائے ہو گئی ہیں ان کا سہارا بنے اور جو لڑکیاں ایسی ہیں جن سے کوئی شادی نہیں کر رہا ہے ان کی شادیاں کر رہے نہ کہ آیاشی آیاشی اسلام میں کہیں سے کہیں تک خجل خرچی ہو آیاشی اسلام میں اس کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو شادیاں کی تھی وہ ان عورتوں سے کی تھی زیادہ تر جو متعلقہ تھی یعنی جن کو طلاق ہو چکی تھی ان کا سہارا بنے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو زندگی ہے وہ نمونہ حیات ہے ہم لوگوں کے لئے جو انہوں نے کیا تھا اگر ہم اس کو فالو کریں اس پر عمل کریں تو دیکھیں کہیں بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی اور جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں چار شادیوں کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کی کفالت برداشت کر سکیں اور وہ بیوی اجازت دے کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں تو دوسری شادی کریے تیسری کریے اور ایسا بہت انڈیا میں ایسا کونسپٹ نہیں ہے لیکن اور جگہوں پر ایسا کونسپٹ ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک بیوی کو پریشان رکھیں اس کو ستائیں اور اس کو ستانے کے باوجود دوسری بیوی سے شادی کر لیں اور اس کو چھپائیں ایسا کہیں بھی نہیں اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے اسلام کی غلط تشریف کر رہا ہے اسلام کی بدنامی کا باعث ہے ایسے لوگوں سے اسلام نہیں پنکے گا ایسے لوگ تو اسلام کے دامن پر بدلما دار ہیں بلکہ اسلام تو بڑی خوبصورت چیز کا نام ہے ایک کوئی بیوہ ہے اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ فور اقسامپل کسی کا شور ختم ہو گیا تو اس کی جو بیوی ہے اس سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا اس کو کوئی بلانا نہیں چاہتا تو ایسے لوگوں کا اسلام میں سہارا بننے کا حکم دیا گیا ہے اور چار شادیوں کی جنتم دیو گئے ہیں سہارا بننے کا حکم دیو گیا ہے